آپ کیا چاہیں گے آپ کی جماعت تو شاید اتنا اگریسیولی کل بولی نہیں ہے مجھے لگتا تھا آپ کو زیادہ بولنا چاہیے جی میں ابھی بولے دیتا ہوں آپ جن الفاظ میں کہیں اس کی مضمت بھی کریں گے اور اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے کیوں نہیں بولیں گے وہ ایڈلر میرے خیال ہے ایڈلے سٹیونسن تھے شاید اکتیس میں گوونر ایلینوئی سٹیٹ اف ایلینوئی کے جہاں میں پڑھنے بھی گیا تھا تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ the greatest freedom is the freedom to be unpopular تو یہاں پہ تو آپ پچھلی دو سال کے اندر آپ دیکھئے کہ حکومت اور administration وہ لوگ جو ان سے متفق نہیں ہوتے ان کا کیا حال کرتی ہے آپ میڈیا کو دیکھ لیجئے مجھ سے مت پوچھئے جاکہ کسی میڈیا ہاؤس سے پوچھ لیجئے آپ کے اپنے جو صحافی دوست ہیں ان سے پوچھ لیجئے کسی کو آن لائن لے لیجئے اور دیکھئے اور پوچھئے ان سے کہ کیا ہوا ہے کیسے چینل جو ہیں وہ دو نمبر سے اٹھائیس نمبر سے ستر نمبر سے ایک سو پندرہ نمبر سے واپس اٹھائیس نمبر سے واپس تین نمبر سے واپس ہاتھ نمبر پہ آتے ہیں یہ کونسی آزادی ہے جس کا بھائی علی محمد ذکر کر رہے تھے کئی میڈیا چینلز کو بند کیا گیا کوئی چار دن بند کوئی پانچ دن بند ان کے نام لینا تو مناسب نہیں کیونکہ آپ بھی ایک چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کونسی اظہار رائے کی آزادی کو بات کر رہے ہیں اور یہ کہانی دھرائی جاتی ہے ہر کچھ عرصے کے بعد آپ سب کا ریکارڈ اس معاملے میں بہت اچھا نہیں ہے پیپلز پارٹی باقیوں سے بہتر ہے لیکن باقی آپ ساب ایسی کرتے ہیں آپ جس چینل کا حوالہ دے رہے ہیں آپ کی اپنی جماعت اس کے اوپر کیا کچھ کر چکی ہے میں اس کا ملازم تھا اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ دس سال وہ نیوز پرنٹ کے کوٹاز بند ہو گئے تھے پریس کے اوپر دھاوہ بول دیا تھا وہ مسائلہ نہیں چاہتا میں مطی کے کیس کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک دوسرے سے لڑیں اس وقت قوز آپ کی بھی یہ ہونی چاہیے کہ پریس کو بولنے کی ازادی رہے تحفظ رہے ہم ریپورٹ کریں ڈاکٹر مصدق کیا کہہ رہے ہیں ہم ریپورٹ کریں علی کیا کہہ رہے ہیں ہم ریپورٹ کریں مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں سچائی کے ساتھ ازادی کے ساتھ خوف کے بغیر یہ آپ سب کا تحفظ اسی میں صرف میرا تحفظ نہیں آپ کا تحفظ بھی اسی سے جڑا ہوئے ہیں لیکن کیسے کریں گے آپ اگر خود یہاں پہ لوگ آکے دوسرے کو کہیں گے غددار اور دوسرے کو کہیں گے کافر اور دوسرے کو کہیں گے چور اور تمام القابات جو استعمال ہوتے ہیں اور ایڈنسٹریٹیو جو ادارے ہیں وہ جب اپنا اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں تو سپیریئر کوٹس جو ہیں جس طرح کہ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے آپ نے تو ماشاءاللہ بڑے پروگرام بھی کی ہیں جو ججمنٹس آ رہی ہیں وہ کس پہ ججمنٹس آ رہی ہیں وہ کی ایڈنسٹریشن پہ ججمنٹس نہیں آ رہی ہیں اگر کسی بھی وقت ہماری حکومت کے زیر نکرانی بھی کچھ غلط کام ہوئے تو ان کو بالکل کرٹیسائز ہونا چاہیے اور ہمیں خود کرٹیسائز کرنا چاہیے لیکن آج تو حکومت پی ٹی آئی کی ہے نا آپ اگر چاہتے ہیں ہم خاموش بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں اگر کچھ غلط ہوئے تو آج ہمیں بالکل آواز نہیں اٹھانی چاہیے ایک نکتہ نظر یہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں لیکن یہ خاموشی تو بہت ظالم آنا ہوگی اس سے تو پھر کئی متی اللہ جو ہیں وہ گزر جائیں گے اور ہم ہر دفعہ جب آواز اٹھانا چاہیں گے تو آپ یہ کہہ پائیں گے اور پرابلی ویلیڈ طریقے سے کہہ پائیں گے کہ فلاں فلاں وقت فلاں فلاں نہیں ہوا تھا لیکن آج تو دو سال سے یہ حکومت ہے حکومت کو اکانٹبل کرنا آپ کا بھی کام ہے حکومت کو اکانٹبل کرنا ہے حکومت کو اکانٹبل کرنا ہے وہاں پر ڈسکس کریں کیا ہوا کیسے ہوا کس نے کیا اور آئندہ سے روکنا کیسے وہ ایک بامانی مقصد بحث ہوگی جس کا کچھ حاصل ہو سکتا ہے جی کل یہ واقعہ ہوا اور آج مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو بہت قابل تحسین ہمارے دوست بھی ہیں اور قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے بڑی جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج ہیمن رائٹس کی کمیٹی کے اندر سب سے پہلے یہ ایشو اٹھایا ہے تو ایسا تو نہیں کہ پارلیمان خاموش ہے اور کل سے تمام جو پارلیمانی لیڈرز ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے لیکن تصاویر آپ کے سامنے ہیں ویڈیو آپ کے سامنے ہیں میں کل شام کو کنیت کی ایک دوست جو جن کے پاس ویڈیوز تھیں ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک گاڑی میں تو پولیس والے بھی دو بیٹھے ہوئے تھے یا پولیس والوں کی وردیاں انہوں نے پہن رکھی تھی تو یہ کون تھے بھائی یہ لوگ یعنی کتنے گھنٹے لگیں گے اگر چوبیس گھنٹے کل صبح گیارہ بجے ہوئے آج صبح گیارہ بجے چوبیس گھنٹے بیٹھ گئے ابھی کل صبح گیارہ بجے ہم سو کے اٹھیں گے تو اٹھالیس بیٹھ چکے ہوں گے تو کچھ تو سامنے آنا چاہیے کچھ تو منظر عام پر آنا چاہیے